اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذین وراء قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فعاد انبیائه و اولیائه بے قصص الانبیائی والمرسلین و اکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بے ولایت علی نمیر المؤمنین علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وعیم محمد والصلاة والسلام والتحییت والکرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصفى الامجد المحمود الامد اعنی ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وعیم محمد وعجل ورجم وعلا روحه ونفسه وساہره ووسیه سیدلت قیاء والنسفیہ مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب اللہم صلی اللہ محمد وعیم محمد وعجل ورجم وعلا اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فلردین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنت الدائمت وعلا اعدائه مجمعین من الآن الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخلقو بے اخلاق اللہ صلوات اللہ محمد وعیم اللہ محصر محمد وعیم محمد وعجل ورجم سورہ فاتحہ کے درخواست کے گئے ہیں شہید قاری حنیف مرحوم اشتاق علی بن حسن علی مرحوم نور بانو بائی بنت رزنسی مرحوم رقیبانو بنت محمد علی مرحوم حسین علی بن اللہ دین والا مرحوم عبد الرسول ابن ابراہیم مرحوم کرم علی کیم جی سپاری والا مرحوم شہربانو بائی بنت غلام حسین مرحوم وزیر علی دیولی والا مرحوم امینہ بائی دیولی والا مرحوم تسبی زہرہ بنت حسین علی دینہ اور مرحوم سکینہ بنت شبیر علی حاضرین کے تمام مرحومین تمام شہدہ مرحوم تجافریہ کے لیے اپنے مرحومین کے لیے الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین کامللہ بانیان مجالس نے موضوع دیا تھا ان دو مجالس کے لیے کہ شہدہ کربلا کے زندگیوں سے اخلاقی پہلو میں نے حدیث نبوی کا انتخاب کیا تھا بحار و لنوار سے کہ معصوم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اخلاق کو اپناو پروردگار نے ہر انسان کو چند چیزیں عطا کر کے دنیا میں بھیجا ہے اور ان میں سے ایک انسان کا بنیادی اخلاق جو ہے وہ ایک زندگی کی سب سے اہم شئے ہے ہمارے ہاں اصول دین اور فرودین کو پیش کیا جاتا ہے اور اس کی تشبیح دی جاتی ہے ایک درخ سے درخ کی جڑے ہوتی ہیں شاخے ہیں اور اس کا پھل ہے میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں کہ جڑے اصول دین ہیں شاخے فرودین ہیں اور پھل اخلاق ہیں انسان کے پاس اخلاق ہونا بہت ضروری ہے شہداء کربلا نے اپنے کردار اور اخلاق کے ذریعے تمام افراد کو اپنی طرف جذب کیا حبیب خدا رسول خدا محمد مصفا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کے ذریعے اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کو جذب پیا لوگ حبیب خدا کے اخلاق کو دیکھتے تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے اگر آپ کرخت مزاج ہوتے سخت مزاج ہوتے اخلاق کے اچھے نہ ہوتے تو جتنے افراد آپ کے اطراف میں جمع ہوئے وہ آپ سے دور ہو جاتے یہ آپ کا اخلاق ہے کہ لوگ آپ سے جذب ہو جاتے ہیں آپ کی کشش ہے آپ کے اخلاق کی خندہ پیشانی پہمبر اسلام کا منور چہرہ لوگوں کو اپنے طرف جذب کرتا تھا شہداء کربلا کے اندر بے انتہا صفات اور ان میں ان کا اخلاق میں نے چند مثال ایکل پیش کی تھی ان میں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا بہت بڑا ایک اعزاز ہے انسان اگر اپنے اندر اس صفت کو پیدا کر لے اپنے نفس کی مخالفت اور جنابِ عباس علیہ السلام اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ جنہوں نے جنابِ سید شہدہ کی کہنے پہ ان کے دشمن سے بھی بات کی آج میں چند ایک نئے زاویوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں ان پہلوں کو پیش کروں گا میرا گلہ اور سینہ بالکل ساتھ نہیں دے رہا مسلسل مجالس پڑھ رہا ہوں ابھی بھی تاخیر ہوئی کسی جگہ مجلس میں آپ کے ساتھ میں میں تعالی پیش کروں گا زیادہ وقت نہیں لوں گا جانتا ہوں کہ تاخیر ہو چکے بہت زیادہ امامِ حسنِ مشتبہ بھی اپنے اخلاقی کی وجہ سے معروف تھے اور اہلِ بیت جن کے اخلاق کو دیکھنے کے بعد حتیٰ اگر کوئی شام سے بھی آتا تھا جو آدھی ہو چکا تھا جنابِ امیر کے خلاف سننے کے امیر رومین کی توہین کرتے تھے بے احترامی کرتے تھے جنابِ امامِ حسنِ مشتبہ کے سامنے بھی جب کوئی بے احترامی کر رہا تھا مشہور معروف واقع ہے بچے بچے نے سن رکھا ہے تو آپ نے فوراں کہا لگتا ہے تم پردیسی ہو اگر گھر کے ضرورت ہو تو گھر حاضر ہے کھانا چاہو تو کھانا حاضر ہے لباس چاہو تو لباس بھی آتا کروں گا جو چاہو گے کہاں آپ علی مرتضاء کے بیٹے نہیں ہیں کہاں میں علی بن بی طالب کا بیٹا ہوں کہاں لیکن میں آپ کے بابا کی توہین کر رہا تھا کہاں تم میرے بابا کو جانتے نہیں ہو تم نے شام والوں کی میرے بابا کے خلاف تبلیغات کو سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا میں اپنے بابا کے کردار کو تمہارے سامنے پیش کر کے تمہیں دعوت دینا چاہتا ہوں کہاں آپ کے بابا آپ جیسے تھے مولا نے فرمایا نہیں میرے بابا مجھ سے بھی بہتر تھے جیسے یہ کہاں کہ میرے بابا مجھ سے بہتر تھے وہ ایک مرتبہ رونے لگا کہاں میں نے آپ کے بابا کی بہت زیادہ توہین کی ہے میں جانتا نہیں تھا مولا نے کہاں میں معاف کرتا ہوں اور میرے بابا بھی تجھے معاف کر دیں گے لیکن ایک شرط ہے جب شام واپس جانا تو سب کو بتانا علی کیسے تھے جب جاؤں تو سب کو بتانا کہ جناب امیر المومنین کیسے تھے ہمارا اگر ہمیں کوئی بھی آدمی دیکھتا ہے تو ہمیں فورا نسبت دیتا ہے کہ یہ علی کے شیعہ ہیں توجہ ہو ہمیں کوئی بھی آدمی دیکھتا ہے تو فورا یہی کہتا ہے نا یہ علی کے شیعہ ہیں یہی کہتے ہیں نا لوگ کہ یہ علی کے شیعہ ہیں تو ہمارا کردار بتائے کہ علی کے شیعہ کیسے ہوتے ہیں لوگ جذب ہوں جناب امیر کے خود بخود گرویدہ ہوں گے لوگوں نے ابھی تک فضائل نہیں سنے لوگوں نے جناب امیر علیہ السلام کی شخصیت کو نہیں دیکھا شہدہ کربلا کے کردار کو ابھی تک پوری طرح سے لوگوں نے نہیں سمجھا اگر لوگ سمجھتے امام رضا فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبصورتی معلوم ہو جائے تو ضرور ہماری اتباع کریں گے ضرور ہماری پیروی کریں گے ضرور ہمارے نقشپا کو اس طرح سے پیروی کریں گے جس طرح سے پیروی کرنے کا حق ہے لوگ ابھی تک جانتے ہی نہیں ہیں ان کے کلام کی خوبصورتی کیا ہے اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ کتنا بہترین کلام دیکھے گئے ہیں لوگ نہیں جانتے اور ہم لوگوں نے حق ادا نہیں کیا کہ ہم پہچنوا سکیں ہم خود سیکھیں دوسروں کو بتائیں ان کا کردار ان کا اخلاق کیسا تھا چند مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں جناب امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے ایک پہلو کو پیش کروں گا کتنے جناب رسول خدا چاہتے تھے کہ ہر آدمی ہدایت پا جائے حریصان علیکم آنتم رعوف الرحیم سورہ توبہ کی آیات کسی پیاری آیات ہیں چاہتے تھے ہر آدمی ہدایت پا جائے اگر ایک آدمی بھی پیمبر کی دی ہوئی ہدایت قبول نہیں کرتا تھا تو آپ بے انتہا مسترب ہوتے تھے پروردگارہ میں لوگوں کو جہنم میں جاتا برداشت نہیں کرتا یہ سے بھی ہدایت مل جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا نا کہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے ان کو ہدایت ملتی ہے نہیں ملتی ہے اب آئیں جناب سید و شہدہ کی زندگی سے ایک پہلو کو پیش کرنا چاہتا ہوں کے رہنے والا سردار تھا اور صرف اور صرف اس لئے کوفہ چھوڑ کے چلا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو مرحوم علامہ محمد تقی جعفری نے امام حسین علیہ السلام پہ جو تقریریں کی ہیں اور جو کتابیں لکھی ہیں جعبیر نے یزید و جوفی سے مطالق اور بعض بزرگوں سے مطالق واقعات لکھیں وہاں پہ یہ واقعہ لکھا اپنے کتاب میں آواز سب کو میری اس نے دیکھا کہ سید و شہدہ مدینے سے اپنے سفر کو آغاز کر چکے ایسا نہ ہو کہ جب وہ کوفے آئیں تو کہیں لوگوں سے کہیں کہ میرا ساتھ دو اس وقت حکومت کے خلاف ساتھ دینا امام کا بہت مشکل ہوگا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ عبید اللہ ابن زیاد ہم سے ساتھ مانگ لے عبید اللہ ابن زیاد کا امام حسین کے مقابلے میں ساتھ دینا بھی صحیح نہیں ہے یہ اسے سمجھتی اتنا شعور تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد کا ساتھ دینا بہت بڑا گناہ ہے لیکن امام حسین کا ساتھ دینا یہ دنیاوی لحاظ سے بہت بڑی غلطی ہوگی کیونکہ ہم مارے جائیں گے کوئی حکومت کا مقابلہ نہیں کر سکے گا تو اس نے کہا کہ میں کوفے سے باہر چلا جاتا ہوں تاکہ نہ مجھے عبید اللہ ابن زیاد کا ساتھ دینا پڑے اور نہ ہی امام حسین کا ساتھ دینا پڑے خود ہی بیان کر رہا ہے کوفے والوں کہا میں نے کوفے سے باہر جا کے خیمہ نصب کیا وہاں پہ رہنے لگا ایک دن مجھے محسوس ہوا کہ در خیمہ پہ کوئی آیا ہے اور وہ مجھے دستک دے رہا ہے مجھے باہر بلا رہا ہے میں فوراں جیسی میں نے خیمے کا پردہ اٹھایا تو دیکھا حسین ابن علی سامنے کھڑے کتنے کریم ہے حسین ابن علی میں دیکھیں انسان جو پیاسہ ہوتا ہے وہ کوئن کے پاس جاتا ہے حسین وہ کواں ہیں جو پیاسے کے پاس آگیا ہے بہت پڑی جنابے سید شہدہ کی عظمت بہت کریم ہے اہل بیت علی مسلم بہت کریم اب جنابے سید شہدہ خود آئے کہا مولا آپ نے زحمت کی کہا ہاں تو جانتا ہم کون ہے میں تجھے دعوت دینے آیا ہوں اگر آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ہمارا ساتھ دے اس نے گھبرا کے کہا مولا حکومت کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے عبید اللہ ابن زیادت کے مقابلے میں کھڑا ہونا یہ تو موت کو دعوت دینے والی بات لیکن کیونکہ آپ میرے خیمے میں آگئے ہیں تو میرے پاس ایک بہت قیمتی تلوار ہے میں اپنے تلوار آپ کو دینے کے لئے تیار ہوں میرے پاس ایک بہت قیمتی گھوڑا ہے ایک سواری ہے میں آپ کو گھوڑا دیتا ہوں پورے کوفے میں کسی کے پاس میرے گھوڑے جیسا گھوڑا نہیں جیسے آپ کہیں کہ بہت ہی کوئی نایاب کار ہو آج کے زمانے میں کسی کے پاس کوئی بہت ایڈوانس قسم کا کسی کے پاس اسلحہ ہو کہا میں اپنے دونوں چیزیں آپ کو دینے کے لئے تیار ہوں مولا نے کہا اگر تیرا گھوڑا چاہیے ہوتا یا تلوار چاہیے ہوتی میں وہی مانگ لیتا توجہ ہو مجھے نہ تلوار چاہیے نہ تیرا گھوڑا چاہیے بلکہ مجھے تیری بھی نسرت کی ضرورت نہیں ہے تجھے میری حمایت کی ضرورت ہے میں تجھے دعوت دینے آیا ہوں کہ اگر تُو چاہتا ہے آخرت میں کامیاب ہو جنت میں چلا جائے تو ہمارا ساتھ دے دنیا کی اس آرز زندگی کی حیات کو طلب نہ کر ہمارا ساتھ دے تیری آخرت بھی سمر جائے گی کچھ در سوچتا نہ کہا مولا میں عبید اللہ اپنے زیادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا مولا نے کہا ٹھیک ہے بس میں چھوڑا دعوت دینے آیا تھا میں جا رہا ہوں کہا مولا اب آپ تشریف لائیں تو کچھ کھانا کھا لیجئے کچھ پھل کھائیے مولا نے کہا نہیں اب تجھ سے کچھ نہیں چاہیے جب میں نے تجھے دعوت دی تو انہیں دعوت کو قبول نہیں کیا امام چلے جیسی چلنے لگے تو وہ خود کہتا ہے عبدالعب نے جعفری جو فیہا عبدالعب نے جعفری جو وہ کہتا ہے میں بہت تیزی سے امام کے پیچھے چلا ننگے پاؤں دورتا ہوا باہر نکلا امام کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مولا رک جائیے امام چل رہے تھے امام بہت تیزی سے چل رہے تھے کہا میں بہت تیزی سے دوڑا لیکن اچانک امام بہت آہستہ آہستہ چلنے لگے کہا امام کا یہ آرام آرام سے چلنا اور ایک مرتبہ میں نے امام کے چہرے کو ایک طرف سے دیکھا وہ چہرے کی رونک وہ نور مجھے آج تک نہیں بھولتا کہ امام رکے کیوں میں ایک مرتبہ دیکھنے لگا تو دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے تین چار پانچ برس کے بچے چاروں طرف امام کے جمع ہو گئے بہت سے بچے امام ان بچوں کو دیکھ کے آرام آرام سے چلنے لگے اگر کوئی بچہ گرتا امام اسے گود میں لے کے دوبارہ کڑا کرتے پیار کرتے بچوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہے کب میں نے اچانک محسوس کیا کہ وہ حسین جسے چھوٹے بچوں کی اتنی محبت ہے اتنی شفقت سے پیش آ رہے ہیں وہ حسین کتنے کریم ہے کہ بچوں کو گرنا برناشنے کرتے فوراں گود میں لیتے ہیں پیار کرتے ہیں بعد میں اب واقعہ تفصیلی مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا کیونکہ مجھے اخلاقی پہلو کو پیش کرنا تھا وہ کہتا ہے کہ جب مجھے پتا چلا ہے امام حسین کی شہادت ہو گئی واپس کوفے کیا کوفے والوں کو بتایا اس کے بعد اس نے خودکشی کر لی اور وہ مر گیا لیکن اس کے ذہن میں بس ایک بات بیٹھ گئی کہ مجھے حسین نے خود دعوت دی میں کتنا بدبخت ہوں کہ میں حسین کا ساتھ نہ دے سکا مجھے بلایا کہ میرے ساتھ چل اگر تو آخرت چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ آ جا کہ مجھے آج تک میرے دل سے وہ قلق نہیں ختم ہوتا کہ حسین ابن علی میرے خیمے میں آئے مجھے خود دعوت دی کتنے افراد تھے جو انتظار میں چھے کوفے میں کہ اگر ہمیں آواز دے تو ہم چلے جائیں گے لیکن کوئی ایسے بھی تھے جنہیں خد لکھ کے حسین نے خود بلا لیا تھا تو کوئی صفت ہوگی نا جناب حبیب ابن مظاہر میں جناب مسلم ابن اوسجا میں کہ سید شہدہ خد لکھ کے خود بلا رہے ہیں عزیزانہ کے رامی دو طرح کے رشتے ہوتے ہیں انسان کے آپس میں دوستوں سے ایک مرتبہ آپ کسی کے بلندی بڑائی کو عظمت کو دیکھتے کہتے ہیں یہ ہمارے آشنا ہیں یہ ہم ان سے آشنا ہیں اور ایک مرتبہ وہ کہتا ہے اگر بات بہت چاہا پاؤں ایک مرتبہ کوئی بہت باعثمت ہوتا وہ کہتا ہے یہ ہمارے آشنا اہلِ بیت اتنے باعثمت ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے ہم اہلِ بیت کے ماننے والے ہیں بڑائی یہ ہے کہ اہلِ بیت کہیں یہ ہمارے ماننے والے ہیں نارہ آدری نارہ توجہ فرما رہے ہیں اہلِ بیت علیہ السلام کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں کمال یہ ہے کہ روز قیامت وہ ہماری طرح اشارہ کر کے کہیں اس وقت جو نہیں بھی مانتے وہ بھی کہیں گے پروردگارہ ہمیں اہلِ بیت کو مانتے تھے لیکن اہلِ بیت خود اشارہ کر کے کہیں گے پروردگارہ یہ ہمارے ماننے والے ہیں تھوڑی سی دیر اور چلوں گا تو آپ لوگ میرے ساتھ دیں گے پہلو اخلاق کے آئمہ موضوع جو دیا ہم اسی عنوان سے پیش کر رہا ہوں پہلو بے انتہا پہلو آپ کو مل جائیں گے کہ کئی زاویے ملیں گے آپ کو کتنے انگل سے پیش کروں کربلا کے اندر اگر ایک عیسائی بھی جنابِ سید شہدہ کا عاشق ہو جائے تو وحب ابن عمر کو امام حسین شہدہ کربلا میں لے آتے ہیں اور وہ وحب امامِ صادق کی زیارتوں کا مستحق ہو جاتا ہے امامِ صادق زیارت پڑھیں اور کہیں بہت بڑا جملہ ہے میں ترجمہ نہیں پیش کر رہا امامِ معصوم آکے سلام کریں ان افراد کو ان حسیوں کو جو امامِ حسین پر جان پربان کریں میں کہاں پہ مثال دوں گا صرف اور آگے بڑھ جاؤں گا علماء نے بحث کی ہے دو افراد مومن مر جاتے دونوں نماز نہیں پڑھتے تھے ایک کا بیٹا اس کے نمازیں پڑھوا لیتا ہے دوسرے کا بیٹا نماز نہیں پڑھوا تا علماء کہتے ہیں یہ جو جس بیٹے نے باپ کی نمازیں پڑھیں یا پڑھوائیں ہیں اس میں بھی اس بیٹے سے زیادہ اس باپ کا کمال ہے جس کی وجہ سے اللہ نے بیٹے کے دل میں رحم ڈالا کہ باپ کے نمازیں پڑھوائے پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں یہ اس بیٹے کے دل میں بات ڈالنا بھی اس باپ کی کوئی نیکی تھی جس وجہ سے اس بیٹے کے دل میں یہ کام آیا کہ میں باپ کے نمازیں پڑھواؤ جناب عمر ابن وحب میں کوئی نہ کوئی ایسا کمال تھا کہ جناب سید الشہدان نے اپنی ولایت کا اظہار کیا اسے اس راستے پہ چلایا انسان میں اپنا کوئی نہ کوئی ایسا کمال جناب سید الشہدان آج بھی وہی ولایت رکھتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اگر عقیدہ نہیں ہے آپ کا تو اس عقیدے کو اپنا لیجے یہ ہمارا عقیدہ جناب سید الشہدان جتنی ولایت اپنی حیات میں رکھتے تھے اتنی شہادت کے بعد رکھتے ہیں ان کے پاس آج بھی وہ ولایت یہ ہمارے میں صلاحیت ہونی چاہیے کہ جناب سید شہدہ ہمیں دعوت دیں اور اس راستے پر چلا دیں جو ان کے شہدہ کا راستہ تھا وہ اخلاق وہ کردار میں نے چند صفات کو پیش کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ستار العیوب ہے عہبوں پر پردے ڈالتا ہے وہ جلدی راضی ہو جاتا ہے اور آٹھویں امام امام علی بن موسیٰ الرضا صلی اللہ علیہ وسلم امام نے اپنی حدیث میں کہا تھا میں نے دو صفات پیش کر دی تھی آج تیسے صفات کو پیش کر دوں آیت میں رب ہی آیت میں نبی ہی آیت میں ولیہ مومن تب تک مومن نہیں بنتا جب تک کہ اس میں تین صفات نہ ہوں ایک اپنے خالق کی اپنے رب کی ایک اپنے ربی کی اور ایک اپنے امام کی میں نے اللہ کی صفت کو اور امام کو پیش کر دیا تھا نبی کی کونسی صفت ہم میں ہونا ضروری ہے امام فرماتے ہیں مدارات و ناس لوگوں کے ساتھ مدارات کرنا میل جول رکھنا کس طرح کا پیش کروں وجہ سے سننگی ہے دیانے کے راہ میں دیکھیں اچھی طرح سے لوگوں سے پیش آنا چاہے کوئی اپنا ہو چاہے بیگانہ ہو کرخ مزاجی سے پیشنا آنا ہر انسان سے اچھے اخلاق سے ملتے رہنا یہ نبی کی صفت ہے معصوم فرماتے ہیں اس درجے کی تم میں یہ صفت پیدا نہیں ہو سکتی لیکن لوگوں سے مدارات رکھنا حتیٰ اگر دشمن بھی آ جائے در پہ آیا ہے دشمن ہی صحیح جب ملنے آیا ہے تو اخلاق سے پیش آنا جب تک مومن میں یہ صفت نہیں ہوگی مومن مومن نہیں بن سکتا گوڑنا تو نہیں رہے ہیں سن لیجئے جیانے گرامے مومن تب تک مومن نہیں بن سکتا مدارات سے پیشنا آئے اخلاق ایسا ہو معصوم فرماتے ہیں جب توبہ کرنے جاؤنا تو گھر میں بیٹھ کے توبہ نہ کرنا مسجد میں جانا اور کہنا پروردگارہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی باکردار آدمی کے گھر پہ کوئی چل کے چلا جائے اور کہے کہ میں معافی مانگنے آیا ہوں میں قصور وار تھا پھر خالق ہے تو تو کریم ہے میں تیرے در پہ چل کے آگئے ہوں تو ابھی بھی معاف نہیں کرے گا توجہو معصوم فرماتے ہیں جب چل کے جاؤ گے تو خدا خود بخود معاف کرے گا کہے گا کہ ہاں تم چل کے آگئے ہو وہ خدا بہانے تلاش کرتا ہے مغفرت کے بہانے تلاش کرتا ہے معاف کرنے کے لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ لوگ اس سے طلب کریں کہ ہمیں معاف کر دیں جب بھی کسی کا قصور وار اب قصور وار ہوں اس سے لانسمند معذرت ضرور کریں اگر معذرت نہ کر سکتے ہوں تو کیا کریں مولا فرماتے ہیں پھر اس کی طرف سے اس سغفار ضرور کرو اگر غیبت کی ہو برائے کی ہو اس کا نقصان پہنچایا ہو تو اس کی طرف سے اگر نہیں معافی مانگ سکتے جانتے ہو فتنہ فساد بڑھ جائے گا غیبت کی ہے بتاؤں گا تو اور فساد ہوگا تو کیا کریں معصوم فرماتے ہیں پھر اس کی طرف سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے اب میں اس کی طرف سے توبہ کر رہا ہوں تو میری بھی توبہ قبول کر لے میں کتنا پیار انداز ہے جنابے مالک اشتر جنابے مالک اشتر کا رنگ بہت یعنی کہہ لیں کہ ڈاک رنگ تھا صاف رنگ نہیں تھا عربوں میں بعض تاثب بہت زیادہ تھا بعض عربوں میں عرب اجم کا عرب کا افریقی کا بہت زیادہ تاثب تو کوفے میں گزر رہے تھے ایک آدمی نے پتھر اٹھایا اور جنابے مالک کو پتھر مارا پیشانے جنابے مالک اشتر بہت شجاہ تھے بہت دلیر تھے شام والا خوف کھاتا تھا جنابے مالک کے صرف نام سے بوڑھے تھے جوان بھی نہیں تھے اپنے کمر پہ پٹکا بانگ کے کمر کو سیدھا کرتے تھے اور آنکھ ان کی کٹی ہوئی تھی اشتر اسی لیے کہتے تھے مالک اپنے حالے سے نخی نام تھا اشتر لیکن شام والوں کو خوفت آپ سوچئے کہ کوئی علی کی فوج کا سپاہ سالا رہو کیا کردار ہوگا جنابے مالک اشتر کا بہت شجاہ تھے بہت دلیر جب اس نے پتھر مارا تو جنابے مالک اشتر نے پلٹ کے دیکھا کس نے پتھر مارا دیکھا اور چلے گا ساتھ والے اس کے جو دوست نے اسے کہا جانتے ہو کس کو پتھر مارا کہ کوئی کالا تھا کوئی افریقی تھا پتہ نہیں کہاں کا رہنے والا تھا کہا نہیں یہ علی ابن ابی چالب کی فوج کا سپاہ سالار ہے کہ یہ مالک اشتر یہ ہے اتنے سادہ لباس میں پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں دیکھیں مہنگا قیمتی لباس پہننے سے انسان کا درجہ نہیں بہت جاتا کردار اتنا بلند ہونا چاہیے کہ علی اسے اپنے لئے چن لیں امیور المؤمنین نے انتخاب کیا تھا بہت گھبر آیا کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں لشکر لینے گئے ہوں کوئی فوج لینے گئے ہوں مجھے ماریں سزا دیں کہا ہو بھی سکتا ہے علی کی فوج کی سپاہ سالار ہے تینوں مولا کی جو جنگیں ہیں تینوں میں سپاہ سالار حضرت مالک اشتر جمل میں سفین نہروا کبھی میں معافی مانگنے کے لئے تیاروں کا چلو میرے ساتھ میں معافی مانگوا دیتا ہوں دونوں ساتھ چلے تلاش کرنے لگے کبھی یہاں سے ایک آدمی یہ سفات تھی سر پہ امامہ تھا اباک ابا پہن رکھی ہوگی پٹکا باندھا ہوا تھا کبھی یہاں گئے ہیں وہاں پوچھتے پوچھتے پہنچے دیکھا مسجد کوفہ میں چلے گئے باہر دیکھا ان کے نالائن رکھیں کہا یہی انتدار کرو ابھی باہر آئیں گے فوراں قدموں میں گر جانا زمین پہ ناک رگڑنا کہنا مجھے معاف کر دیں مجھے پتہ نہیں تھا آپ کون ہیں جیسے جنب مالک باہر آئے وہ قدموں میں گر گیا کہا مجھے پتہ نہیں تھا آپ کون ہیں کہا میں نے تجھے معاف کیا میں ابھی مسجد میں دو رکھت نماز پڑھ کی آیا ہوں کہ پروردگارہ اسے معاف کر دیں یہ جانتا نہیں میں کون ہوں وہ دنیاوی عہدے کی بات کر رہا تھا کہ آپ سے پاس آل آ رہے ہیں وہ اخروی عہدے کی بات کر رہے تھے میں علی کا کتنا مقرب ہوں جو علی سے قریب ہو وہ خدا کا کتنا مقرب ہو پتہ نہیں بات پہنچ رہی یہ نہیں پہنچ رہی جناب مالک اشتر نے دو رکھت نماز پڑھے کہا پروردگارہ اسے معاف کر دیں یہ جانتا نہیں میں کون جب انسان اپنوں میں ہوتا ہے تو انسان یہ نہیں چاہتا انہیں سزا دی جائے اپنوں میں ہوتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو درگزر کر دیا جائے انسان اپنوں کو معاف کرتا آگے بڑھتا ہے میں جانتا ہوں لوگ بہت بہت دور سے آئے ہیں اور تاخیر ہو چکی ہے لیکن دو پہلو اور پیش کروں گا اس کے بعد پھر مصاب کی طرف جاؤں گا مصاب میں تفصیل سے پیش کروں گا کل صبح سفر میں بھی جا رہا ہوں پھر اس کے بعد بس اب یہ زندگی رہی پھر ملاقات رہے گی پھر مدارس ایدانہ گرامی پیغام یہی ہے مجھ سے بہت سے بانیان نے فرمایشات بھی کی تھی لیکن اب موضوع سے متعلق جتنے مدارع پیش کر سکتا تھا میں نے پیش کیے کہ فرمایشات بھی اگر پیش کرتا تو بہت سے مطالب ایسی ہوتے ہیں جو موضوع سے متعلق نہیں ہوتے ایدانہ گرامی جنابِ امیر علیہ السلام بہت مظلوم واقع ہوئے بہت مظلوم جس کے اتنے فضائل ہوں اور اس کی اتنی مخالفت ہو اس سے بڑی مظلومیت کیا ہوگی بھئی اس سے بڑی مظلومیت کیا ہوگی کہ آج اتنے فضائل گزر جانے کے بعد اتنی تاریخ گزر جانے کے بعد لوگ کس کس کا نام جنابِ امیر کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ثابت کرو علی کا حق بنتا تھا امیر المؤمنین کے مقابلے میں لوگ نام پیش کریں کہیں ثابت کرو علی کا حق بنتا تھا نہیں بنتا تھا کتنی مظلومیت ہے مولا کی اور سب یہ بھی مانتے ہیں کہ علی سے زیادہ فضائل بھی کسی کے نہیں ہے پھر سوچی کتنے مظلوم ہیں مولا کہ لوگ فضائل کو مانتے ہیں اور پھر بھی مولا کی اس طرح سے عظمت کو نہیں مانتے ہیں سنیں گے واقعہ کو پیش کرو کتاب کا نام ہے السواق المحرقہ جلا دینے والی بجلیاں کسے جلا دینے والی شیعوں کو ابن حجر مکی انہوں نے کتاب لکھی کہ میں نے ایسی کتاب لکھی ہے السواق المحرقہ کس شیعوں کو جلا دے گی ایسا میں نے جواب لکھا اچھا وہ شیعوں کو جلانے کے یعنی شیعوں کے رد میں کتاب لکھی اور کس کس کا ایمان ثابت کرنے کے لیے جناب امیر کے دشمنوں کے ایمان تو اس کے باوجود بھی اتنے فضائل امیر المومنین لکھ گئے ہیں صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں شیعوں کا دشمن ہوں علی کا دشمن نہیں ہوں بات بہت رہے ہیں نئے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں علی کا دشمن نہیں ہوں کیونکہ پھر اس میں بہت زیادہ مسائل آ جاتے ہیں اگر پہنچ رہے ہوں حدیث نبوی ہے کہ بہت کچھ انسان کے شدرے میں خرابیاں ہوتی ہیں کہ جو علی سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ یہ ثابت کرنے کے لئے کہ نہیں میں بالکل صحیح ہوں امیر المومنین کے فضائل لکھتے تھے پھر شیعوں کے خلاف کوئی بات لکھتے تھے میں ایک وہاں سے پیش کر رہا ہوں کہ یہ انسان جو مظلوم ہوتا ہے اس کا اللہ کے نصیر کیا مقام ہے ابن حجر مکی نے السواق المحرقہ میں واقع لکھا کہ ایک صحابی نے آکے پہمبر اسلام سے درخواست کی یا رسول اللہ بہت پریشان ہوں میرے لئے دعا کر دیجئے سنیں گے واقع کر پیش کروں بس آخری واقع کو سننی دی کہا یا رسول اللہ بہت پریشان ہوں میرے لئے دعا کر دیجئے پہمبر اسلام مسجد نبوی میں بیٹھے تھے محراب میں تھے ہاتھوں کو بلند کیا کہا پروردگارہ بحق علی اس کی پریشانی دور کرتے ہیں جیسے کہا بحق علی اس کی پریشانی دور کر دے پریشانی تو دور ہو گئی لیکن اس کے لئے بیچارے کے لئے ایک اور پریشانی کھڑی ہو گئے کہ اب رسول خدا نے علی کا واسطہ دیا باہر جانے کے بعد کہا کیا ہوا موت رہا ہے کہا بھی وہ علی کا واسطہ دے کہ میری پریشانی کو دور کروایا چند دنوں بعد دوسرے کسی کو کوئی پریشانی لاحق کوئی کہا یا رسول خدا میرے لئے دعا کر دیجئے میں بہت پریشان ہوں پہمبر اسلام نے پھر ہاتھوں کو بلند کیا کہا پرورد گارہ علی کا واسطہ اس کی پریشانی دور کر دے بھر حق ہے علی اس کی پریشانی اب وہ دونوں نے آپس میں بات کی کہا بھئی تجھے پریشانی تو علی کا واسطہ مجھے پریشانی تو علی کا واسطہ یہ کب تک علی کا واسطہ چلے گا کہا بھئی کبھی نہ کبھی علی پہ کوئی مشکل آئے گی تو پھر کیا ہوگا پھر تیرا میرا واسطہ ہوگا برا نہیں توجہ ہے یا نہیں کیسے کیسی خوشوہمے میں باز لوگ مبتلا تھے اگر پہنچ رہے ہوں کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں باقی لوگ پر بھی جو لوگ نہیں پہنچے وہ ان سے پوچھ لیں جو پہنچ گئے ہیں مجلس کے بعد علی بات آ وہ بہت زیادہ اس میں کبھی یہ دعا کرو کہ علی پہ کوئی پریشانی آئے ایک دن ایسا آ گیا کہ جناب امیر نے رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ میرے لئے دعا کر دیجئے میں بہت پریشان ہوں اب سب نے کان پیمبر کی دعاوں کی طرف لگا ہے پیمبر نے ہاتھوں کو بلند کیا آقا پرور دگا رہا علی کا واسطہ علی کی پریشانی کو دور کر دے توجہ ہے دے جانے گیا اب بہت سے خاموش بیٹے تھے ان سے رہا نہیں گیا کہا یا رسول اللہ مجھ پہ پریشانی تو علی کا واسطہ اس پہ پریشانی تو علی کا واسطہ علی پہ پریشانی تو علی کا واسطہ یہ کب تک علی کا واسطہ چلے گا کہ ہمارا واسطہ کیوں نہیں آتا تو ابن حجر مکی کہتے ہیں پیمبر اسلام نے فرمایا تم پریشان کیوں ہو رہے ہو جب میں بھی پریشان ہوتا ہوں تو علی کا واسطہ دیتا ہوں جملے کو میں پہنچا نہیں پایا سارے مجھ میں کی توجہ ہوگا جب میں بھی پریشان ہوتا ہوں تو علی کا واسطہ دیتا ہوں کیوں جو سب سے زیادہ مظلوم واسطہ اسی کا دیا جاتا ہے نارے ہان علی یاری 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 مجد حق ہے علی سے پہلے عبادت کا انتظام نہ تھا عجب رسول کا خالق کہتے مان نہ تھا نماز قائم بھی ہوتی تو کس طرح ہوتی خدا کا گھر تو مرا تھا مگر امان نہ تھا نارے ہیدری نارے تبا جو ہے زیادہ کرامی مظلوم کا واسطہ دیا جاتا ہے جناب امیر بہت مظلوم ہے اس وقت بھی مظلوم تھے آج بھی مظلوم ہے جناب امیر بہت مظلوم ہے زیادہ کرامی اتنی مظلومی تھے جناب امیر کے کہ اتنے فضائل ہوتے ہوئے پھر بھی لوگ سوال کرتے ہیں تم علی کو زیادہ کیوں مانتے ہو جناب حبیب خدا نے جب کہہ دیا زیین و مجالسہ کم بذکر علی ابن بچالب کیونکہ حبیب خدا جانتے تھے کہ لوگ ہمیشہ علی کی عداوت رکھیں گے لیکن جناب امیر علیہ السلام نے ان کی اولاد نے سب سے زیادہ قربانیاں پیش کی ہیں آج مجھ سے ہر روز دو تین مسائب کا کہا جاتا ہے میں ایک ایک مسائب بھی بہت ہو لانے پڑتا ہوں اگر دو تین مسائب کہا جائے تو بہت مشکل ہو جاتا میرے لئے میں صرف اشارہ کرتے ہوئے ایک دو مسائب کو پیش کروں گا لیکن ایک مسائب کو کوشش کروں گا تفصیل سے پیش کروں امام حسن مشتبہ کے بہت مسائب ہیں امام حسن و امام حسین کو اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ محبت تھی یہ میں صرف یہ روایتن جملے کو پیشنے کر رہا وہ تو ویسے ہی ہر اولاد کو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے اور اگر جناب امیر جیسے جناب سیدہ جیسے ماں باپ ہوں تو اولاد کو اور زیادہ محبت ہوتی ہے لیکن انہیں اس لئے زیادہ محبت تھی کیونکہ انہوں نے بچپنے سے دیکھا تھا کیا کیا مسائب دیکھ رہے ہیں ہمارے ماں باپ نے کیا کیا مسائب دیکھے اس لئے امام حسن و حسین کو بہت زیادہ یہاں تک روایت میں ملتا ہے مروان جمعہ پڑھاتا تھا اس میں جناب امیر کا نام لے کے سبو شتم کرتا تھا تو امام حسن و حسین کو بہت زیادہ اسے نفرت تھی یہاں تک ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن و حسین خطبہ دے رہے تھے اس نے بیچ میں توہین کی جناب امیر کی تو امام حضرت عباس نے جناب امام حسن سے اشارہ چاہا کہ مولا آقا اجازت ہے آقا و مولا کہتے تھے نہیں امام حسن و حسین کو اسے سزا دوں تو امام حسن نے اشارہ کیا ہاں تو حضرت عباس نے اس کے گربان میں ہاتھ ڈالا اسے گھسیٹنا شروع کیا کہ مسجد کے احترام میں یہاں نہیں ماروں گا باہر لے جا کے اسے ماروں گا جب گھسیٹنے لگے تو بہت پریشان ہوئے اس نے چاروں طرف دیکھا کہ کوئی میری مدد کرے سب نے کہا نہیں عباس سے نہیں چھڑوا سکتے اب ماں سب تجھے قتل کر دیں گے جب جناب امام حسن لے جا رہے تھے گھسیٹتے ہوئے اسے تو اس نے ایک مرتبہ امام حسن کو دیکھا کہا آپ کو آپ کی ماں زہرہ کا واسہ جیسے کہا نا آپ کو آپ کی ماں زہرہ کا واسہ تو امام حسن مجتبہ نے فوراں حضرت امام حسین سے کہا حسین عباس سے کوئی سے جانے دے تو امام حسین نے فوراں حضرت عباس سے کہا عباس آج مروان کو جانے دو کہا آقا آج کیوں جانے دوں آپ کا حکم میں جانے دوں گا کہا کہ کیونکہ بھائیہ حسن جناب سیدہ کا واسہ رد نہیں کرتے مجھ سے آج درخواست کی تھی بانیان نے کہ جناب سیدہ کے چند جملے پیش کر دوں اور جناب امام حسن کے تو میں امام حسن کے وہ سارے مسائب پیش کرنے کی کوشش کروں گا جس میں جناب سیدہ کا تذکرہ آئے گا میں درخواست کروں گا کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جس میں آنسو نہ آئے جناب سیدہ بہت مظلومہ ہے جناب سیدہ کے بہت مسائب ہیں کوئی امام جناب سیدہ کا واسہ رد نہیں کرتا میرے ایک استاد ہمیشہ کہا کرتے تھے اگر زیادہ پریشان ہونا تو امام زمانہ کو جناب سیدہ کا واسہ دینا امام زمانہ کو دو باتوں کا بڑا صدمہ ایک اپنی دادی کے دربار میں جانے کا اور دوسرے اپنی پھپی کے بازار میں جانے کا دو باتوں کا بڑا صدمہ امام زمانہ آج میں درخواست کروں گا کہ ہر آنکھ کوشش کرے کہ آنسو ضرور آئے ہر امام جناب سیدہ کا واسہ اچھا سارے آئمہ میں جناب سیدہ سے بڑی عقیدت ہے لیکن جناب سیدہ میں اور امام حسین میں بڑی عجیب و غریب نسبت ہے اگر دیکھ سکیں سن سکیں ذرا سنیے گا غور سے جناب سیدہ میں امام حسین میں بڑی نسبت ہے بہت نسبت ہے دونوں کی پسلیاں ٹوٹے ہیں لیکن ایک فرق ہے ایک فرق کے ساتھ جناب سیدہ کی پسلیاں دروازے اور دیوار کے درمیان میں ٹوٹے ہیں اور امام حسین کی پسلیاں گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے عجرکم اللہ بہت عجیب و غریب نسبت ہے نا ماں اور بیٹا میں لیکن میں آج وہ نسبت پیش کرنا چاہتا ہوں جو امام حسین مشتبہ سے ہے امام حسین مشتبہ سے کسی نے کہا کہ اتنا تو کوئی نہیں ماں کو یاد کر کے روتا جتنا آپ ماں کو یاد کر کے روتے ہیں حتی آپ کے بھائی حسین بھی یاد کر کے روتے ہیں لیکن ایسے نہیں روتے جیسے آپ روتے ہیں تو جانتے ہیں امام حسین نے کیا کہا کہ کیونکہ میں نے وہ دیکھا ہے جو اس نے نہیں دیکھا شیخ عباسِ قمی نے اپنی بیت اللہ حزان میں لکھا اور میں عدلہ حسن زادہ عاملی کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ امام حسین سے اس نے پوچھا کہ مولا آپ نے کیا دیکھا جو آپ کے بھائی حسین نے نہیں دیکھا کہ جب وہ دروازے پہ آگ لائے نا تو میری ماں سہن میں چکی پیس رہے تھے کہ جیسے ہی انہوں نے دروازے پہ آگ لگائے میری ماں نے سر پہ برکا رکھا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھیں کہ جب میری ماں نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے نا تو میں دیکھ رہا تھا کہ میں وہ دیکھ رہا تھا کہ میں دیکھ رہا تھا نجفِ اشرف کے ایک بہت بڑے وائز سے ایک بہت بڑے ذاکر مجالس پڑھتے تھے وہ خود کہتے ہیں کہ میں مجالس پڑھتا تھا امام حسن مشتبہ کے مسائب پڑھ کے گھر آیا تو میں نے اسی رات امام حسن مشتبہ کو خواب میں دیکھا کہ مولا نے مجھ سے کہا کہ کیا بات ہے تو میرا سب سے سخت مسائب کیوں نہیں پڑھتا میرے بھائی کے سخت ترین مسائب پڑھتا ہے میرے سخت ترین مسائب کیوں نہیں پڑھتا کہا مولا میں کوشش تو کرتا ہوں کہا کہ نہیں تو سخت ترین مسائب نہیں پڑھتا صرف مسائب پڑھتا ہے میرے کہا مولا میں بتاتا ہوں کہ ایک ہی تو امام ہے جس کا سارا کلیجہ ٹکڑے ہو کے باہر آ گیا تھا امام نے کہا یہ میرا سب سے سخ مسائب نہیں ہے کہا مولا میں آپ کے رونے والوں کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ صرف ایک امام ایسے ہیں جن کا لاشا گھر سے گیا اور پھر گھر واپس آ گیا کہ کسی امام کا ایسا لاشا نہیں ہے جو تیروں کے ساتھ واپس آ گیا جنازے بھی کبھی گھر واپس آ جاتے ہیں کہا مولا میں آپ کے رونے والوں کو بتاتا ہوں ایک امام ایسے جن کا جنازہ گھر واپس آ گیا تھا امام نے کہا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخ مسائب نہیں ہے کہا مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ اگر آدمی پریشان ہو نا تو اسے گھر آ کی سکون ملتا ہے ہمارے ایک ایسے امام ہیں جن کی بیوی زہر دینے والے تھے جودہ بنت عشس امام کو گھر میں بھی آرام نہیں کرنے دیتی تھی امام نے کہا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخ مسائب نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر آقا مولا پھر میں نہیں جانتا آپ کا سب سے سخ مسائب کون سا ہے آپ مجھے بتا دیجئے میں آپ کے رونے والوں کو بتاؤں گا کہ میرے رونے والوں سے کہنا حسن مشتبہ نے کہا ہے میرا سب سے سخ مسائب یہ ہے جب بھی میرا مسائب پڑھو تو یہ ضرور ذکر کرنا کہا مولا کیا مسائب ہے کہا لوگوں سے کہنا مدینہ شہر تھا شہر کی ایک گلی تھی گلی میں ایک دروازہ تھا اس دروازے پہ آگ لگے تھے اور جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسن مشتبہ کی ماں کھڑے تھے میرے رونے والوں سے کہنا جب دروازہ گروہ میں دیکھ رہا تھا میری معنی آوازی فزا علی کی فزا میری مدد کو میرا محسن شہید آگا امام حسن مشتبہ نے کہا میرے رونے والوں سے کہنا حسن مشتبہ کا سب سے سخمہ صاحب یہ ہے کہ جب جلتا ہوا دروازہ گرا میرے ماں پہ دروازہ گرتا دیکھا سوائے غم اہلِ بیت کے کوئی غم نہ دیکھیں میں یہاں مسائب کو روکنا نہیں چاہتا ایک جملہ کہوں آپ سے اگر برداشت کر سکے سادات غیر سادات مجھے معاف کر دیجئے گا میں جانتا ہوں لوگ جناب سیدہ کے مسائب برداشت نہیں کر پاتے میں ایک جملہ کہوں گا میں نے یہاں تک خود دیکھا ہے کہ امام حسن مشتبہ جو کریم اہلِ بیت ہیں مدینہ کی یہ گلی سے گزر رہے تھے کسی کو آتا دیکھا امام نے گلی میں رخ دوسری طرف پھیر لیا امام کی آنکھوں میں آنسو آئے کہا مولا کیا بات ہے کہا جب بھی میں اسے دیکھتا ہوں مجھے میری ماں یاد آ جاتی ہے کہا مولا کیوں ماں یاد آتی ہے کہا یہ ان میں سے ہے جو آگ لے کے آیا تھا جب یہ گزر جائے پھر مجھے بتانا میں آگے بڑھوں گا جب بھی میں اسے دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں خون اتراتا ہے مجھ سے وہ وقت نہیں بھولتا جب دروازہ گرا عجرکمل اللہ بس بھئی میں دو صرف و صرف آپ کے سامنے واقعات پش کروں گا مسائب کے اور وہیں پہ تکمیل کر دوں گا مکمل کر دوں گا امام حسن مشتبہ کی صرف دو جملے سن لیجئے جب جودہ بن تیشہ ملونہ نے امام کو زہر دے دیا نا تو اس کے بعد رو رہی تھی مولا نے پوچھا کیا بات ہے تیرا تو کام ہو گیا تو تو چاہتی چی مجھے شہید کر دے تو اب رو کیوں رہی ہے کہ مجھے آپ کی بہنوں سے شرم آ رہی ہے ابھی پورے مدینے میں خبر پھیل گئی اگر آپ کی بہنیں آئیں گی پوچھیں کہ کس نے زہر دیا میں ان کا سامنا نہیں کر سکوں گی امام اتنے کریم ہے امام نے کہا پچھلے دروازے سے چلی جا قاتلہ کو بھی فرار کا موقع دے دیا کہا فرار کر جا جب وہ چلی گئی نا تو امام حسین پہنچے کہا بھئیہ یہ کس نے آپ سے مجھے محروم کر دیا کہا بھئیہ مجھے تشت لا دو مجھے قیعہ آ رہی ہے امام حسین تشت لے کیا امام حسن کے سارے جگر کے ٹکڑے آنے لگے کتنے کریم ہے امام حسن مشتبہ فوراں کہا بھئیہ حسین یہ تشت چھپا دو امام حسین نے کہا بھئیہ کیوں تشت کو چھپا دوں گا ابھی زینب آنے والی ہے میں پرداز نہیں کرتا میری بہنیں میرے جگر کے ٹکڑے دیکھیں یہ تشت سبا دو میری بہنیں میرے جگر کے ٹکڑے نہ دیکھیں عجروں کو ملاللہ بس بھئی آخر جملے سن لیجئے ایک مرتبہ جناب زینب کبر آئیں امام جناب امم کلزم سارے بہنیں آ گئیں امام حسن نے دیکھا کہ امام حسین سب سے زیادہ رو رہے ہیں اور امام حسین کی آنکھیں زخمی ہو گئیں ہیں رو رو کے ایک مرتبہ کہا حسین میرے قریب آؤ جیسے امام حسین قریب گئے نا ہاتھ پکڑا بھائی کا کہا تب کی علیہ ہم اب کی علیہ لا یومک یومک یعب عبداللہ کہا بھئیہ حسین آپ مجھ پہ رو رہے ہیں میرا تو دل کرتا ہے میں ابھی بھی آپ پہ گریہ کروں حسین مجھ پہ سب روئے آپ نہ روئے گا اے حسین میرے پاس سارے بھائی موجود ہیں جب آپ کربلا میں تنہا کھڑے ہوں گے چاروں طرف سے تیرہ رہے ہوں گے کہا حسین سب مجھ پہ روئے آپ نہ روئے گا آخر جملے سن لیجئے بس بے میرے سینے میں طاقت نہیں اور پڑھ سکو روایت کے الفاظ ہے امام حسین مجھ پہ نے ٹیک لگا رکھی تھی سینے میں درد تھا کہ جیسے ہی لیٹے نا کچھ دیر کے لیے تو ایک بچہ کھیلتا ہوا آیا ڈیڑ پونے دو برس کا بچہ اور فوراں بابا کے سینے سے لپٹ گیا جیسے بچہ لپٹا نا تو جناب ام فروا نے کہا بیٹا قاسم بابا کے سینے میں درد سینے سے اتر جاؤ امام حسین نے کہا ام فروا قاسم کو میرے سینے سے نہ اتارو جب یہ میرے سینے سے لگتا ہے مجھے سکون محسوس ہوتا ہے میرا دل کہتا ہے امام حسین مجتمع کی آنکھوں میں لاشہ پامال ہوتا رہا ہوگا ایک مرتبہ جناب قاسم کو زور سے سینے سے لگایا پیشانی کو چوما گلے کا بوسا دیا کہا ام فروا جب میرا بھائی حسین کربلا جائے مجھ سے وعدہ کرو قاسم کو ضرور بھیجنا عجروں کو ملاللہ بس بھی میں نے تمام کر دیا اب مجھ میں طاقت نہیں رہی آخری دو جملے سن لی جئے ایک مرتبہ امام حسین کو وسیعت کی امام حسن نے کہا بھئیہ میرا غسلوں کا فناب کیجئے گا میرا جنازہ آپ پڑھائیے گا اگر ہو سکے مجھے نانا کے پہلوں میں دفنا دیجئے گا لیکن اگر یہ لوگ اجازت نہ دے تو نانا کے شہریں میرے جنازے پر جنگ نہ کیجئے گا مجھے جنت البقی میں دفنا دیجئے گا امام حسین نے بڑی شان و شوقت سے بھائی کا جنازہ اٹھایا ارے ہر بھائی کو حسرت ہوتی ہے میں تعظیم سے بھائی کا جنازہ اٹھاؤں خود کانجھا دیا جنازہ پڑھایا ایک مرتبہ جب گھر سے جنازہ چلا جناب زینب آگے بڑھی امام حسن مجھے با کے لاشے پہ اپنے آپ کو گرا دیا بہت گریہ کیا پھر سارے یتیم بچوں کو جمع کر کے پیار کرنے لگی دروازے پہ گھڑی تھی جنازہ چلا گیا ایک مرتبہ روزہ رسول پہ جنازہ پہنچا واقعہ ذہنوں میں ہے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا ایک مرتبہ کسی نے کہہ دیا کہ لاشے پہ تیر چلاؤ تیر چلے جناب عباس نے امام حسین سے کہا آقا اجازت ہے میں نے روکوں جیسے ہی دلوار میں ہاتھ رکھا امام حسین نے کہا بھائیہ عباس بھائیہ حسن نے وسیعت کی تھی میرے جنازے پہ جنگ نہ کرنا میں کہوں گا واقسمتہ جناب عمیر کے جنازے میں جانے کی اجازت نہیں ملی امام حسن کے لاشے پہ تیر بر سے اجازت نہیں ملی کربلا میں پھانی لائے جنگ کی اجازت نہیں ملی ہائے عباس ایک مرتبہ امام حسین نے کہا بھائیہ عباس لاشہ واپس لے چرو اتنے تیر لگے ہیں دوبارہ ایک مرتبہ ہم نیا کفن دیں گے ابھی جناب زینب درے دروازے پہ اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑی چی بچوں کے ساتھ اچاندک دوبارہ دروازہ کھلا جب جنازہ واپس آیا بی بی نے دیکھے اتنے تیر لگے بی بی نے بھائی کو نہیں پکارا باپ کو نہیں پکارا نانا کو نہیں فوراً ایک مرتبہ ماں کی قبر کا روح کیا کہ امام ذرا آکے دیکھو آپ کے حسر کے لاشے میں تیر لگے حاتوں کو بلند کریں گے میں مختصر سے دعا کروں پروردگارہ واسسہ اس بہن کا جس نے دونوں بھائیوں کے لاشوں کو دیکھا پیش کروں جملہ برداشت کر پائیں گے جس نے دونوں بھائیوں کے لاشوں کو دیکھا ایک کے لاشے میں تیروں کو دیکھا دوسرے کا لاشہ تیروں پہ بلند دیکھا جب بی بی آئی نا واپس کربلا سے جناب سیدہ نے وسیعت کی تھی نا جناب امیر سے کہ اے عبل حسن میری قبر کا نشان چھپا دیجئے گا میری قبر کا نشان صرف میرا بیٹا مہدی بتائے گا تو اماموں کو پتا تھا جب تک وہ اجازت نہیں دیتی تھے کوئی قبر پہ نہیں جا سکتا تھا جب جناب زینب کربلا سے واپس آئی نا پہلے پہلے روزہ رسول پہ گئیں پھر امام سجاد سے کہا سجاد کچھ دیر کے لیے مجھے میری ماں کی قبر پہ لے چلو میری طرف دیکھئے کہ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا سب ہاتھ بلند کر کے جو جو دعا مانگنی ہیں اپنی اپنی حاجہ طلب کر لیں ایک مرتبہ جناب زہرہ کی جب قبر پہ جناب زینب کبرائی نا امام سجاد کے ساتھ تو ماں کی قبر پہ آنے کے بعد جناب زینب نے جناب سجادہ کے قبر پہ بچھا دیا اور رو کے کہا امام یہ آپ کے حسین کا گرتہ ہے قبر جناب سجادہ پہ زلزلہ سا آنے لگا محسوس ہوتا تھا کوئی بی بی قبر میں تڑپ رہی ہے جناب زینب نے ایک جملہ کہا امام برداشت نہیں ہوا امام آپ نے کرتہ دیکھا ہے امام میں ستر قدم کے فاصلے پہ گھڑی تھی جب شمر نے حسین کا امام اتارا سر کے پالوں میں ہر کھڑا جب خنجر چلا پرور دکھا رہا جناب زینب کی عظمتوں کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما دشمنہ نے اہل بیت کو نیست و نابود فرما پرور دکھا رہا دائش کو آل سعود کو غارت فرما مؤمنین کی حفاظت فرما پرور دکھا رہا ایک آخری واسطہ دوں گا بہت سے بیماروں نے مریضوں نے التماس سے دعا کی ہے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے آپ نے آج تک کبھی دیکھا ہے کہ کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا شام غریبہ میں ایک بیمار کو بستر سے گرایا ان کے بستر کو لوٹ کے لے گئے پرور دکھا رہا شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ جتنے مؤمنین مریض ہیں سب کو شفاہ کاملہ جنایت فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما بے اولادوں کو اولاد جنایت فرما مقروضوں کے قرضے ادا فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی لوگ رو رہے ہیں آنکھوں میں آنسوں ہیں میں ایک آخری سوال کر کے ممبر سے اتر رہا ہوں آپ نے مسائب سنے ہیں نا آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے جناب زین ابنے لاشا پا مال ہو جے دیکھا جا امام سجاد نے بابا کے سر کو نیزے پہ بلند دیکھا جا پروردگارہ ان مسائب کا واسطہ ہمیں بار بار کربلا کی زیارت نصیف فرما ہمیں آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیف فرما ربنا تقبل منا انکا تسمیل علیم بحق محمد وعالی تیبین الطاہرین الماسومین ماتم حسین